اِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْفِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِيمِ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات میں متقین کی پانچ صفات ذکر کی ان میں ذکر کردہ صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ متقین وہ ہیں جو اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے اسی قرآن میں خرچ کرتے ہیں سبحان اللہ زکاة کا لفظ عربی زبان کا ہے جس کے کئی معنی ہے زکاة کا ایک معنی ہے پاک کرنا جو قرآن کی آئیسے لیا گیا خُز مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَتًا وَتُطَحِرُهُمْ وَتُزَقِّهِمْ بِهَا اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے مال لیجئے ان کو پاک کر دیجئے اور پھر ان کے لیے دعا بھی فرما دیجئے تو زکاة کا ایک معنی پیوریفیکیشن ہے کسی مال کو پاک کر دینا ہے پیور کر دینا ہے صاف کر دینا ہے زکاة کا دوسرا معنی ہے بڑوتری اضافہ زیادتی یہ بھی قرآن سے لیا گیا مَصَلُ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مَصَلِ حَبَّتٍ أَمْبَتَصَبَا سَنَابِلَا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ جس نے سات بالیاں ہو گئیں اور ہر بالی میں اس کے سو دانے اور اللہ جسے چاہے اس سے زیادہ تا فرمائے تو زکاة کا مانا پاک کرنا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صاف کرنا بھی ہے اور بڑوتری اور اضافہ بھی ہے ہم سمیتے ہیں مال ہم جب نکالتے ہیں تو کم ہو گیا وہ کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اور اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ فرماؤں گا اور گویا کہ ہم اللہ کو ایک قرض دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے پھر اس میں ارکانِ سلام آغاز میں بات ہوئی ارکانِ سلام پانچ ہیں لیکن ترتیب سے ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک اہمیت بڑھ جائے دوسری کی کم ہو جائے وہ پانچوں کے پانچوں ہی اہم ہوتے ہیں ترتیب بھی لاخر بنانی پڑتی ہے نا بات اب شروع کرتے ہیں کسی بھی چیز میں جیسے کہ اب وضو کی ترتیب ہے پہلے آپ چہرے کو دویں پھر آت کو پھر سر کا مسابہ تو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ پاؤں کو دونے کا ذکر اینڈ پہ ہے تو چلیں دل کریں تو دولیا تو نہیں ترتیب کو ذکر کرنے سے ہم اہناف ہیں ہم اہناف کے نظرے کو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ فرضیت ہے زکاة فرض ہے اللہ تعالی نے قرآنِ مجید میں متعدد مقام پہ حقیم السلام و آتو زکاة زکاة کیا حکم دیا اب زکاة کا استلاحی معنی یہ تو لٹریچر میننگ تھا نا ہم نے اس کا لغہ بھی معنی رسکسی استلاحی معنی یہ ہے کہ انسان کو جو صاحبِ نصاد ہے بندہِ مومن ہے اس کو ایک سال کے بعد اپنے مال میں سے چالیس ماہ عصہ یعنی ڈھائی فیصد نکال کر کسی غریب فقیر کو مالک کر دینا جو سید نہ ہو یہ زکاة کی استلاحی تعریف ہے سید صحیح ہو جو سید یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل پاک ہے ان کو زکاة نہیں دی جاتی کیونکہ ان کو یہ مال دینا درست نہیں وہ آل رسول ہیں ان کی شان ہے ان کی عظمت ہے آپ سب سے سب ملتا ہو سارا پورا بالکل پھر ہی ہے نا وگرنا ویسے تو نہیں کہ آپ ویسے اپنے سال لگا لیں اور پھر کہیں گی تو زکاة کے اندر خاص طور پر جو استلاحی معنی ذکر کیا ایک بات جو غلط فہمی عوام الناس کے میں واضح کر دوں لوگ سمجھتے شاہد زکاة رمضان میں فرض ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے مال پر سال گزرے زکاة فرض ہے تو چونکہ رمضان میں مبارک میں اگر مزار میں زیادہ ہوتا ہے یہ بھی اچھی خوش آئین نہیں ہے یہ اور مائم کرنے گا نا جو لوگ رہتے ہی ساری زندگی صاحب ان実 صاحب تو پھر وہ لوگ ایک سال مینے کو فائنل کر دیتے ہیں اپنے لئے تو اب جیسے ہی مال ملے گا اس مال کے ملنے کے بعد ایک سال کے بعد اس پہ زکاة فرد ہو جائے گی تو زکاة کی فرضیت کا تعلق ماہ رمضان المبارک سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق مال پہ سال گزرنے کے ساتھ ہے اب اس کی مرضی ہے چاہے تو وہ سال گزرنے کے بعد دے چاہے تو درمیان میں دیتا جائے یعنی ایک شخص ہے وہ کاروبار کرتا ہے وہ ہر مہینے اپنے کاروبار میں سے پانچ ہزار پہ زکاة کی نیت سے نکال کے دے دیتا ہے پھر اگلے مہینے پھر اگلے مہینے جب اس نے سال کے انڈ پہ اپنا ٹوٹل کیا اس کے اوپر تقریباً ساٹھ ہزار پہ زکاة آتی ہے اس نے پچاس ہزار دورانے سال دے دیا ہے تو مزید دس ہزار نکال کے دے دے گا اس کی زکاة ادا ہو جائے گی تو زکاة کی ادائیگی کے لیے یعنی دورانے سال بھی مال دیا جا سکتا ہے البتہ سال کے بعد زکاة ادا کرنا لازم ہے اگر کوئی اس کا انکار کرے گا دارہ السلام سے خارج ہے اگر دینے میں تاخیر کرتا ہے نہیں دے رہا تو فیسد کی طرف چلا جائے گا حضرت ابقر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کا اعلان کر دیا پر میں جو ایک رسی بھی اگر سرکار کے دور میں دیتا تھا اگر اس نے نہ دی تو میں اس کے خلاف جہاد کروں اللہ حکم زکاة کے اندر بنیادی طور پر جو اسلام نے مقصد پشیدہ رکھا ہے اس کے اندر ایک تو دینے والا اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے پیسے اور مال تجارت نکال کر دیتا ہے دوسرا جسے دیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی خاص طور پر یہ نقطہ اسلام میں رکھا کہ اس کی عزت نصد مجرور نہ ہو دینے کے اعتبار سے ہمیں کہا گیا کہ پہلے اپنے قریبی یعنی بہن بھائی آپ ان میں سے سب سے پہلے دیکھیں یہاں تک کہ اگر ستیلے ماباب ہیں یا ان میں سے سب سے پہلے دیکھا جائیں یعنی حقیقی ماباب کو نہیں دیا جاستا ستیلے ماباب کو زکاة دے جاستی ہے یعنی اصول و فروغ کے اندر جس کے نطفے سے یہ پیدا ہوا اور آگے جو اس کی اولاد ہے اسے کہتے ہیں اصول و فروغ ان کو زکاة نہیں دی جاتی ہے میاں بیوی آپس میں اس کو زکاة نہیں دے سکتے کہ شوہر نکال کر بیوی کہ بیوی نکال کر شوہر دے ایسے نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے بہن بھائیوں کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم دوسرے اشتداروں کی طرف چچا وغیرہ کی طرف جائیں گے پھر ان کو پھر ترتیب زکاة دی جائے گی لیکن زکاة کی ادائیگی سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمیں یہ بتا ہو کہ زکاة کی شرائط کیا ہے اس کے بعد پھر ادائیگی ہے شرائط میں سب سے پہلے جو چیزیں ہمیں بتائیں گی جو اسلام نے ہمیں متعین کر دی اس میں مسلمان ہونا آقل و بالک ہونا پھر پورا مال نساب کا مالک بھی ہونا اب مال نساب کیا ہے نساب میں شرائط نے جو ہمیں چیزیں بتائیں جیسے سونا ہے اس کا نساب ساڑھے سا تولے ہے چاندی ہے اس کا نساب ساڑھے باون تولے ہے اسی طرح مال تجارت جو چیزیں بیچنے کے لیے ہیں وہ پلارٹ ہے وہ گاڑی ہے وہ مکان ہے وہ کوئی بھی شئیہ آپ نے جو بیچنے کے لیے رکھی وہ مال تجارت ہے اس کی مالیت اگر چاندی کے نساب کے برابر پہنچ جائے کہ جس دیکھیں یہاں رکھتے تھوڑی دیر ایک ہے مال تجارت ایک ہے جس سے تجارت ہو رہی ہے فور ایک زمبر کہ مشین ہے کوئی ایسا معاملہ دکان ہے جس سے تجارت ہو رہی ہے اس پر دی جائے گی جو چیزیں کسی کی تجارت کی ممد و معاون بنیں وہ مشین ریو یا کوئی چیز اس پر زکاعت نہیں ہوتی جو اس سے آنے والی آمدنی ہے اگر وہ سیونگ میں جاری ہے اس پر زکاعت ہوگی لہذا ایک مکان ہے قرائے پہ دیا ہوئے مکان کی مالیت پہ نہیں اس سے آنے والے قرائے پہ ہے مشین ری لگائی ہے اور اس سے آپ کوئی پروڈیکٹ بناتے ہیں تو اس مشین ری پر زکاعت نہیں اس پروڈیکٹ پہ زکاعت ہے قرائے دار اگر اس کو پیسوں کے سوروں میں کوئی توفہ دے دیتا ہے تو پھر قرائے دار اگر کسی کو توفہ دے رہا ہے کا تبادلہ کرتے ہیں تو کوئی ارچ نہیں ہے قریب آتا وہ تو ایک مومن کا دوسری مومن کو توفہ دے نا نہیں زکاعت نہیں اس میں سے جائے زکاعت تو ایک الگ چیز ہے نا زکاعت میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مکان قرائے پہ دیا ہے تو اس مکان کی مالیت پہ زکاعت نہیں ہے جو اس سے آنے والا قرائے ہے اس قرائے پر اگر وہ سیو ہو رہے تو زکاعت ہے قرائے بھی خرچ ہو جاتا تو بھی زکاعت نہیں ہے ایک بندے کا تیزہ روپے کرایا اس نے آتا ہی اپنے بچوں کی فیزی دودھ کے بل دے دیا اس کے بعد رائے نہیں اب اس پہ زکاعت تو نہیں ہوگی نا جو چیز سیونگ میں آئے اس پہ زکاعت ہوتی ہے جو پلارٹ پڑا ہوا ہے چاہے وہ قسطوں پہ ہے اس پہ پلارٹ کی مالیت کیسے آپ سے زکاعت آئے گی اب دیکھیں گے کہ مالک نے وہ پلارٹ کس نیے سے رکھا ہے بیچنے کی نیے سے یا رہنے کی نیے سے اگر تو وہ بلارٹ اس نیے سے کہ میں وہ مکان بناوں گا تو اس پہ زکاعت نہیں اور اگر اس نیے سے کہ میں اس کو بیچوں گا تو اب اس پہ زکاعت ہے وہ مال تجارت میں آ گیا اس کی جو مالیت بنے گی مجودہ مجودہ قیمت پہ اسی طرح سونا چاندی مال تجارت ان کے اوپر زکاعت ہے اس کے علاوہ سائمہ جانور ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی چراغہ سے چرتے ہیں ان پہ زکاعت ہے اونٹ ہو تو پانچ پہ زکاعت ہے چار پہ نہیں اگر گائے ہیں انتیس تک زکاعت نہیں تیس تعداد ہوتے اس پہ بھی زکاعت ہے بکنیاں ہیں انتالیس پہ تھرٹی نائن پہ زکاعت نہیں فوٹی ہوتے ہی چالیس ہوتے ہی اس پر بھی زکاعت ہے تو اس طرح ان جانوروں پر بھی زکاعت ہوا گیا ابھی آپ اگر موجودہ جو صورتحال چل لی ہے اس میں آسان الفاظ میں ابھی بتا دیں کہ کتنی زکاعت کس طرح نکلتی ہے اس طرح نکلتی ہے اس میں چونکہ تعداد جیسے بڑھتی ہے جانور ایک وہ ہوتا ہے جو گھر میں بندہ نہیں رکھتا ہے اور اس کو چارہ لاغے کھلا رہا ہے اس پہ زکاعت نہیں ہے ایک وہ جانور ہے جو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ چریں گے اور اس سے فربا ہوں گے اور بچے پیدا ہوں گے اور مزید ہم اسے اپنے ریورڈ بنا لیں گے ایسے جانور پر زکاعت ہوتی ہے مثال کے طور پر پانچ اونٹ جب ہو جائیں پانچ اونٹ ہوتے ایک بکری اس پہ زکاعت ہو جائے گی ایک بکری اللہ کی راہ میں دے جانی ہے اسی طرح تیس گائیں ہوتے ہی ایک چھوٹی بچھی جو ہوتی ہے وہ زکاعت کے لیے نکال دی جائے گی ایسے ہی چالیس بکریوں ہوتے ہی ایک بکری اللہ کی راہ میں دے جائے گی ایسی ایسی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو زکاعت کا بھی اسی طرح نساب ہوگا جانوروں میں بڑے اہم سوالات ہیں اور جن سوالات کا تعلق ہر گھر کے ساتھ سے تقریبہ ہے اگر زکاعت صاحب نساب نہیں ہے کم از کم علم تو ہونا چاہیے یہ دین کی بات سیکھنے کا لیٹ فارم ہے جیسے ہم سیکھ رہے ہیں چاس لاکھ انویسٹ کرتا ہے کاروبار میں تو اس میں ایک چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے یہ ناظرین کے لیے بھی ہے کہ جب آپ کاروبار میں پیسہ انویسٹ کریں آپ کے علم میں ہو کہ آپ نے اس میں سے کتنے پیسے پر مشینری لگائی ہے کتنے پیسے پر خامات تیار کر رہے ہیں اور کتنا آپ کا مارکٹ میں چلا گیا ہے اس لیے کہ پچاس لاکھ روپے پر ہم نہیں کہیں کہ زکاعت ہوگی پچاس لاکھ میں سے آپ نے بیس لاکھ کی مشینری لگا دی ہے تو بیس لاکھ میں زکاعت نہیں ہے اب باقی بچ گیا تیس لاکھ اس میں سے کچھ آپ نے پروڈکٹ بنانے کے لیے چیزیں خریدی اب آپ وہ مال تیار کرتے ہیں اور پھر وہ مارکٹ میں جاتے ہیں یہ تو ایک صورت ہوگی زبردست آپ نے اس کا جواب دی ہے لیکن جو دوسری صورت یہ والی ہے پھور پلاٹ کی ہے میں پلاٹ کی بات کروں اس کی تو مشینری نہیں ہے وہ تو ایک چیز پڑی ہوئی ہے بلکل نہیں وہ پہلے والے کوئیسن پر میں نے کہا تھا کہ یہ اشکال دور ہو جائے کہ اگر کوئی کارو بارہ مناس کرتا ہے اگر کوئی پلاٹ لے رہا پچاس لاکھ ہزاری بات ہے وہ تو درکٹ ایک مال تجارت اکٹھا بن گیا نا پچاس کا پچاس لاکھ ہی ایک کروڑ ہی اس کے اوپر جو زکاة ہوگی وہ تو سارے پر ہوگی اور مجودہ مال پہ ہوگی جتنی اس کی مالیت بنتی ہے اس وقت کی سال بعد اس میں دو صورتیں ہیں ایک بندہ آل ایڈی صاحب نصاب ہے دیکھیں آرچ انویسٹ کیا ہے تو ایک سال کے بعد وہ دے سال کے بعد نہیں میں نے ارزوئی کرنے لگا ہوں کہ ایک بندہ آل ایڈی صاحب نصاب ہے اس نے ایک بالفرد اس کے زکاة نکالتا ہے ماہ رمضان کو رمضان سے ایک مینہ پہلے اس نے ایک کروڑ کا پلار لیا وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے تو یہ ایک کروڑ اس کے اندر پلس ہو کے زکاة ہوگا شامل ہو جائے گا شامل ہو جائے گا یہ نہیں کہ اس کی اگلے سال دے گا کیونکہ زکاة نکالی نہیں تھی وہ آل ایڈی صاحب نصاب تھا تو دورانے سال جتنے پیسے پلار آتے جائیں گے جو مال تجارت کی نیئے سے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر انکلوڈ ہوں گے اور انڈ پہ جا کے اس سب کی زکاة امانت سے میرے ایک دوست نے سوال پوچھا تھا وہ یہی تھا جو آپ نے جواب دے دیا کہ ہم ہمارے پاس تین ہزار ریال ہیں امانی ریال تو اس پہ جو انا زکاة بنے گی امانت کے طور پر کوئی بندہ زکاة کے رقم دے دیتا ہے کسی کو کہ یہ آپ آگے خود بانٹ دیجئے گا یا دے دیجئے گا امانت نہیں اسے وقالت کہتے ہیں یعنی کئی بندہ کسی کو وکیل بنا امانت اور چیز ہوتی ہے وہ کے اندر تو کنڈیشن ہی بلد جائی اسے وقالت کہتے ہیں ایک بندہ زکاة کے پیسے نکالتا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ باہر سے آ رہا ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے کسی کو بھی کہتا ہے میری زکاة بن رہی ہے پچاس ہزار روپیا تو آپ کو میں وکیل بناتا ہوں یہ آپ غریبوں میں دے دیں تو ٹھیک ہے ایسی مدارس کے متولی کو وکیل بنایا جاتا ہے پھر وہ وکیل بن کے آگے دے اس کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ مطلقا کہے گا جس کو مرضی دے دو تو پھر وکیل کو اختیارہ جس کو چاہے وہ دے دے وہ باند باند کے بھی دے سکتا ہے اور اگر وہ کہتا ہے نہیں جی یہ پیسے ہیں یا آپ نے فلاں مدرسے میں ہی دینے ہیں یا فلاں غریب کو ہی دینے ہیں تو پھر وہ لازم ہے کہ وہ اسی کو دے جس کا اس نے کہا ہے وہ آملین میں نہیں آئے گا آملین تو وہ ہوتے ہیں جن کو زکاة کٹھا کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے وہ سربراہان مملکہ تاتھ متعین کیے جاتا ہے لیکن میں وکیل پہ بھی آ رہا تھا یہ آملین میں نہیں آئے گا آملین کی کنڈیشن ہی اور ہوتی ہے آملین تو بیعت المال ہے نا وہاں جمع پیسے زکاة کے پیسے کٹھے کرتے ہیں وہاں بیعت المال میں جو وہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں ملازم ہیں امپلائے ہیں ان پہ ان کو زکاة دی جا سکتی ہے اور اگر میسیجز کے ذریعے اپنا سوال ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں لکھ کے بھی بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے ویسے تو جو ہم سوال کر رہے ہیں یہ اصل میں آپ ہی کے سوالات ہیں اور علامہ صاحب نے بات کی تھی کہ سونا پانس ہے مگر پیسے نہیں ہے وہ بیچ کے دینا پڑے ہیں یہ بات تو زبردست ہے اور ایسا ہی ہے مگر ایسا ہوتا بہت کم ہے کہ کوئی بیچ کے ذکاة دے جی دیکھیں ہمارے ہاں نے ایک کنسپٹ برند گیا ہے مثال کے طور پر بیوہ کا اب ایک بیوہ ہے اس کے پاس تیس تولے سونا رکھا ہوئے ہیں اس کا صرف یہ کنسپٹ ہے جی میں بیوہ ہوں تو اسلام نے ہمیں کچھ کنڈیشنز واضح کی ہیں جیسے سونا اور چاندی ہے نا اس کے اندر ایک بندے کے پاس صاحب نصاب ہونے کی مقدار میں سونا ہے اب اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کا بیک گرونڈ کیا ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے اس کے پاس اگر اتنا پیسہ یا اتنا سونا ہے جس سے وہ صاحب نصاب ہو جائے اس کو زکاة نکالنا پڑے گی اب ذاری بات ہے جسنا آپ نے کہا کہ بڑا مشکل ہے تو یہی تو زکاة کے مقاصد میں سے ہے کہ آپ نے بقاعدہ طور پر زکاة نکالتے ہوئے اپنے مال کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ رب کی رضا کی طرف دیکھنا تو وہ سونے کا حساب لگا کے اس کے وزن کے اعتبار سے دینا چاہے یا اس کو بیچ کر اس کے پیسے لے کر اس کو دے دینا اس کو پڑے گی زکاة کی معافی اس صورت میں نہیں ہوگی کہ اگرچہ وہ کہتے ہیں میرے پر بھی الوقت نہیں ہے اچھا ایک اور سوال ہے اب تینی خلاصہ یہ ہے کہ ملکیہ شرط ہے جس کی ملکیت میں پیسہ سونا چاندی یا کوئی بھی مال موجود ہے جس کی ملکیت میں ہے زکاة اس کو دینا پر اچھا ایک کالر سامل کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں مزید السلام علیکم ایک منٹ تو کرتے ہیں میں ٹھیک تھے السلام علیکم ہیلو ہیلو جی السلام علیکم ہیلو جی جی السلام علیکم چلے جی وہ چلے گئے ہیں اب پتہ نہیں زکاة کا سوال تھا یا کوئی اور سوال تھا خریم صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ جو کاروبار کوئی کام ایسا شرن جس کا حکم نہیں ہے اور وہ نجائز کوئی کاروبار ہو کسی بھی حوالے سے تو اس کا جو پیسہ کنسیڈر کہا کریں گے اور پھر اس میں زکاة وغیرہ کہ کیا معاملہ دیکھیں جو زکاة ہے یہ صرف حلال مال سے دی جاتی ہے حلال پہ حرام چیزیں جو ہوتی ہیں یا حرام طریقے سے کمائے گئے یا حرام ریسورس کو یوز کر کے جو پیسہ حاصل کیا جائے اس کی زکاة نہیں دی جاتی کیونکہ اللہ تعالی نفاظ دے گئے یا آئیو اللہ دین آمن لا تاکلو اموالکم بینکم بالبادی باطل طریقے سے تو مال کھانے نہیں اسی طرح اگر کوئی بندہ حرام طریقے سے پیسہ کماتا ہے سود کا پیسہ لے رہا ہے یا کوئی اس نے نجائز ریسورس استعمال کی یا کوئی نجائز ذرائع سے یا کاروبار سے اس نے پیسہ حاصل کیا ایسا پیسہ جو کہ شریعت کے لیمیٹیشن کے مطابق نہیں ہے ان کی جو حدود جو مقرر کی شریعت نے اس کے مطابق نہیں کمائی گیا تو وہ حرام ذرائع سے کمائی گیا ایسے مال سے زکاة ہرگز نہیں دی جائے گی اللہ تعالی پاکیزہ اور طیب کو قبول کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں پاکیزہ اور طیب ہی پیش کیا جائے حرام کو بندہ کہتا ہے چلیں ایک عمرہ ہی کر رہے ہیں یا حرام ذریعے سے کمائی ہوئے پہ حج تو سرکار دوالم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک بندہ اس حالت میں جا کے کہ اس کے پراغندہ بالا اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا ربی یا ربی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام پینا حرام اس کی غذا بھی حرام فَأَنَّ يُسْتَجَابُ الْعِزَالِقَ اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے زکاة کے اندر یہ لازم ہے کہ آپ کی جو زندگی کی ضروریات کی چیزیں ہیں حاجتِ اصلیہ اس پہ زکاة نہیں یعنی حاجتِ اصلیہ سے مراد ہمارے رہنے کا مکان ہماری باقی جو چیزیں ہوتی ہیں جو رہنے کے لیے ہوتی ہیں یا گاڑی ہے جو ضروریاتِ زندگی میں ہیں ان پہ زکاة نہیں اس کو نکال کر جو بچے گا جو ایکسٹر ہے جو کسٹوں کا مال ہے ایک چیز ہے اس کی مالیت ہے دو لاکھ لیکن شخص آپ کو کسٹوں میں دے رہا ہے اڑا ہی لاکھ کی تو کیا یہ جائز صورت ہے ہاں بالکل اس کے انسٹالمنٹ کے اندر دو کنڈیشن دوتی ہیں ایک حلال کی ہے اور ایک نجائز کی ہے سود کے زمرے میں آئے گا وہ دونوں کنڈیشن اکتر لیتا ہے مثال کے طور پر آپ دیں آپ نے کہا یہ چیز مجھے فریج دے دیں وہ کہتے ہیں اس کی قیمت جو ہے ابھی آپ نقد لینے تو یہ ساٹھ ہزار کی ہے آپ کہتے ہیں ابھی تو نہیں میرے پاس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے انسٹالمنٹ میں کر لیں اس کی قیمت آپ کو ستر ہزار دینا کرے گی آپ کیش میں دس ہزار دیتے ہیں باقی انسٹالمنٹ میں یا کسٹوں میں ہے یہاں تک تو جائز ہے فکس کر لی جائے ہاں وہ کہتے ہیں ستر ہزار پہ کی ہے یعنی قیمت مارکٹ ویلیو ساٹھ ہزار ہے لیکن کسٹوں پہ لینے ہوئے اسٹالمنٹ کی وجہ سے وہ ستر ہزار کی دے رہا ہے کیونکہ آپ نے پیسے بھی اس کو دو سال بعد دینے گا ڈیڑھ سال بعد اب یہاں تک تو جائز ہے پرابلم یہ ہے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اگر آپ کو کسٹ لیڈ کریں گے تو ہم آپ کو ہزار روپے جرمانہ ڈالیں گے اب یہ کنڈیشن منع ہے یہ سود میں آ جائے گا اب جائز نہیں ہے اب صورت جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں آپ چیزوں کے اوپر کوئی اور سزا لہ دیں کہ ہم وہ فریج اٹھا لیں گے ہم وہ چیز لے لیں گے اگر آپ اس پہ پیسے زیادہ لیں گے کسٹ کم ہونے پر تو شریعت ایسے مجہول عقد کی اجازت نہیں دیتا ممکن ہے کہ اس کے گھر کے لات کچھ ہو جائے ہیں وہ دس کس نے شورد کرے تو دس ہزار پہ اوپر سے اور پڑنا اگر آسان اس کو کیا جائے تو یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جرمانہ نہیں لے جاتا اوپر جرمانہ نہیں ڈالنا جو تہہ ہے وہی لینا جو تہہ ہے وہی لینا تو یہ کہ اگر آپ کے دو کسٹیں ہیں شورد ہو جائے تیسری دفعہ تو بندہ آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے جناب چیز جو کے لیند دے اب میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر اس میں کسٹ شورد کرتے ہیں پیسے جو اوپر پڑھ رہے ہیں چیز اٹھا لیں وہ کوئی نہیں ہے داری بعد وہ کیوں نہیں دے رہا آپ یہ کوئی ایسی کنڈیشن بنا لیں تو جائز ہے اگر آپ اس پہ اضافی پیسے رکھیں گے تو پھر یہ جائے رہا ہے جرمانہ تو گورنمنٹ بھی ڈالتی ہے ایک بل آپ لیٹ کر دیں اس کے اوپر جرمانہ پڑھ جاتا ہے سوال ایک دو اور ہمیں آئے ہیں وہ بھی بڑا ہم سوال ہے بلکہ یہ جو حج اور عمرہ لوگ کر لیتے ہیں کسٹوں پر ایسا ہوتا ہے ٹیور ایجنسی جو ہے ان کے ساتھ اپنے معاملات بنا کر کچھ پیسے دے دی کچھ بعد میں کسٹوں کے حوالے سے تو یہ صورت ٹیور ایجنس سے جو نہ کہتی ہے کہ میں پیسہ نہیں میرے پاس تو میں آپ کو دیرے دیرے آپ کو دیتا رہوں گا اس کی دو کنڈیشن بنتی ہیں جیسے کاروباری بندہ ہوتا ہے اس کے بعد پیسہ تو ہوتا ہے لیکن پاس نہیں ہوتا مارکیٹ میں فضا ہو گیا اب وہ کیا کہتا ہے ٹیور ایجنسی سے کبھی دیکھیں میں نے حاج پہ جانا اور میں صاحب نیس صاحب میرے پاس بیس لاکھ روپے میرا مارکیٹ میں فضا ہو گیا اسلام علیکم السلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے ہمارے علاقے میں جو لڑکیاں دیتے ہیں تو اس کے جو ہونہ چاندی پہن دیا کیا اس کے سقاط دینا ہے اس کے سقاط دیا جاتا ہے سمجھا گی وہ کہتے ہیں لڑکیوں کو جو زیور دیا جاتا ہے اس پر زکاة ہے کہ نہیں ہم نے گزارش کر دی ہے کہ جو بچیوں کو زیور دے دیں گے ماں باپ وہ بچیوں کی ملکیت میں ہے لہذا وہ بچیاں اپنی زکاة دیں گی جو بیچتی ہیں زیور وہ یہ کہہ رہی ہیں اگر وہ آگے بیچ دیتی ہیں تو جس کو بیچ دیا زاری بات ہے وہ تو ان کے ہاتھ سے چلا گیا جس نے خریدہ اس کا ہے جو سوال سمجھ آئے وہ یہ ہے جو سوال میں سمجھا ہوں اور آپ بھی جو سمجھ گئے وہ بڑی عالی بات سمجھ گئے لیکن جو میں سمجھا ہوں شاید ایسا ہی ہو کہ جو بچیوں کو بیچتے ہیں جو بچیوں کو بیچتے ہیں یہ سوال بچیوں کو بیچتے ہیں بلوکستان تھے کولڑ تھے اسلام میں ازاد بندے کو بیچنے کی اجازت ہی نہیں ہے رقیت اور غلامیت کے اندر انسانوں کو بیچا جاتا تھا یہ اسلام کی خوبیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت رقیت اور غلامیت کے شکار لوگوں کو دیکھا لونڈی اور غلاموں کو میرے اکثر خطابات ہوتے ہیں بلوچستان میں جانا ہوتا ہے وہاں جب کنڈیشن دیکھی جاتی ہے تو بات سوار کی کی ہے بھائی نے وہاں بیچے جاتا ہے لڑکیوں کو یہ نجائز ہے نا یعنی وہ پیسہ جو آپ نجائز ریسورس سے ہی یوز کریں تو ایک ازاد بندے کو اگر آپ بیچ دیتے ہیں وہ پیسہ آپ نے نجائز ذریعے سے استعمال کیا ایسے حرام پیسے پر زفاعت نہیں ہے اور یہ بیچنا جائز ہے اس لیے کہ رقیت اور غلامیت اب دنیا میں ختم ہو چکی ہے اب سب ازاد ہیں اور ازاد بندے کو جو بیچے گا وہ گناہدار ہے اور اسلام نے اس کی حرقی جاتا ہے شادی کے نام پر بھی بیچا جاتا ہے نا بیچنا نہیں وہ تو پیسہ حق مہر متعین کریں گے آپ بیچیں گے نہیں بیچنا جائے یہ جو کہا جاتا ہے شادی کے لئے آپ ہمیں دس لاکھ دے دیں ہم بچی کا نکاح کریں اس میں وہ اگر باپ لے رہا ہے اور بیٹی کو دے رہا ہے بیچنے کی نہیں ہے تو یہ حرام ہے کیونکہ ازاد لڑکے یا لڑکی کو ازاد مرد کو عورت کو بیچنا اسلام میں اس کی حرقی اجاز نہیں ہے اگر کوئی یوں سمجھیں کہ جو مال متقوم ہوتا ہے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے جس جو مال متقوم ہی نہیں ہے جیسے ہمارے اسلام میں خنزیر مال متقوم نہیں ہے کوئی بندہ اس کو بیچے تو حرام ہے یہ مال متقوم ہے نہیں شراب ہے اسلام کہتا ہے کہ یہ مال متقوم نہیں ہے اسلام کے نظرین ایک بندہ شراب بیچ کے پیسہ کمارا ہے تو حرام ذریعے سے کمائے اس نے اب وہ کہے جی میں نے شراب سے پہلے کمائے اور میں اس سے زکاة دوں بیہ آپ نے مال متقوم بیچے ہی نہیں ہے ایسے ہی کسی ازاد مرد عورت کو بیچے تو وہ مال متقوم ہے ہی نہیں تو اگر اس کو بیچیں گے تو وہ نجائز ذرائع سے ہے ایک چھوٹی سی بات کر کے میں اگلا سوار کروں گا علامہ صاحب آپ سے کہ اگر کوئی بندہ خوشی سے بیٹی کے باپ کو پانچ تس لاکھ دی 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 تو وہ ٹھیک ہے وہ تو ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ کنڈیشن کے لحاظ سے ایک بندہ ویسے کہتا بھی ہم آپ کو پانچ لاکھ دے دی دیتے ہیں توفہ کہہ دیں یا کوئی کہہ دیں اور وہ یہ کنڈیشنوں میں چل بھی رہی ہو تو وہ کوئی حرج نہیں ہے بیچنا اور کنڈیشن ہے کسی کو توفہ دینا اور چیز ہے یہ ایک ریت ہے میں نے خود یہ منظر دیکھا اس کی چار بیٹی ہیں تھی شخص کی اور جس کی بیٹی ہیں زیادہ ہو کہتے ہیں اب تو اس کی موج لگ گئی ان کو توفہ میں چیزیں ملتی ہیں میں نے ارز کیا نا اس میں دیکھیں کئی قبائلین علاقے ایسے ہیں جہاں بقاعدہ لڑکا پانچ لاکھ روپے لڑکی کے والد کو دیتا اور وہ لڑکی کا والد اس سے شادی کا اتمام کرتا ہے تو لڑکا دے رہا ہے تو اس میں کیا حرج والی بار ہے وہ واپس ہی آنا ریٹرن ہو جی السلام علیکم والد کون بات کریں کہاں سے مستاد مہتن مہتنی بات کرنا جی بہتنی کیا سوال ہے بتائیے اب اتنی بات کرنا ہے اس شعرے احساس تحصیل کیا مستاد 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 وہاں یہ اس کی لے کے یعنی اس میں رہٹ لگایا یا کچھ توویہ لگایا ہے اگر تو قدرتی پانی سے سراب ہوتی ہے پھر اس میں سے دسویں حصہ قدرتی پانی سے سراب نہیں ہوتی تو اس میں سے بیسویں حصہ جیسے تھیکے پہ دیئے ہیں ناما صاحب بہت بزنس کر رہے ہیں نا دیکھیں اشر اشر کا تعلق فصل کے ساتھ ہے اشر کا تعلق تمہارے نساب کے ساتھ نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ ہے اور سال کے بعد آپ کے زکاة ہوگی یہی تو بات ہے اشر کا تعلق زمینہ اس فصل کے ساتھ ہے سال میں ایک زمین سے اگر آپ تین فصلیں لے رہے ہیں جب آپ فصل کاٹیں گے وَآَتُو حَقَّهُ يَوْمَحَسَادِكَ جب آپ فصل کاٹیں گے تو اس پر آپ کو اشر دینا پڑے گا وہ جو فصل فصل کا مالک ہے اگر کسی نے ٹھیکا دیا ہے مالک کو تو وہ تو ایک کاروبار زمین سے کر رہا ہے نا اس پر تو زکاة آ جائے گی لیکن جو فصل کاٹے گا نا جس نے ٹھیکے پڑ لی ہوئی ہے وہ فصل کاٹنے کے بعد فوری سب سے پہلے اس کا اشر دے گا اس فصل کا فصل ایک لے سال میں فصل دو لے فصل تین لے کوئی بھی فصل کاٹے گا اس کا اشر دینا پڑے گا کولا لیکھ ہمارے ساتھ ہیں ہم شامل کر رہے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم حبو بکر بھائی کیسے آپ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بسم اللہ کیا کہیں گے ابو بکر بھائی میرا ایک سوال ہے کہ بندے نے کسے دے پیسے دینے ہونا ایک سال ہو گیا ہلو ہلو بولیے کیا سوال آپ کا جی کسے بندے نے کسے دے پیسے دینے ہونا عمرے سے وہ جا سکتا ہے ایک سال ہو گیا پیسے نہ دیتے ہو اچھا جی وہ بندہ عمرے سے جا سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ جی جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ عمرے میں نہیں نہیں تھاگو ہو رہا ہوں اللہ اکبر چلیں آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے مجھے پہچانی پہچانی لگ رہی ہے خیر ہی کرے محیم صاحب ہمارے لاور سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کسی کے پیسے دینے ہو تو وہ عمرے پہ جا سکتا ہے دیکھیں پیسے دینے کی کنڈیشن سے کسی کو ہم نہیں روک سکتے اس کی کنڈیشن یہ دیکھی جائے گی مثال کے طور پر ایک بندے نے کسی کو پیسے دینے ہے اور اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال اور بھی ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا کرز اتارے کرز اتارنے کے بعد پھر وہ باقی معاملات کرے لیکن جس طرح کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر کرز چڑھا ہوتا ہے پیسے آنا جانا ان کا معمول ہوتا ہے ہم ایسے لوگوں کو نہیں منع کر سکتے وہ عمرے پر آج پہ جاز دے لیکن بہتر ہے کہ پہلے اپنا کرز ادا کریں یہ سہولت ہی دیکھی جاتی ہے اور چونکہ نہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے صرف نیت کرنا ضروری ہوتا ہے تو زاری بات اگر آپ پیسے دیں گے تو جس چیز کی اس کو ضرورت ہوگی وہ اس کو پوری کر دے گا ممکنہ آپ اس کو کپڑے دیں اس کے پاس پہلے تھے کپڑے ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ بہتر ہے راشن ہے یہ کپڑے دی جا سکتی ہے دی جا سکتی ہے ملکیت کرنی ہے آپ نے اپنی نیت کرنی ہے ایک اچھی بات اعلام صاحب نے بھی کہی بہت سائیسے سفید پوشٹ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں جن کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں ایسے لوگ تو پیسے ان تک اگر پہنچ جائیں تو وہ خود سے اپنے سارے معاملات جس چیز کی گھر میں کمی ہیں وہ خود سے بہت چیز لے لیں ایک شخص کو ایک شخص زکاة دینے گیا وہ کے اندر میں نہیں لے نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے ممکن ہے کہ وہ اس لیے نہیں لے رہا جیسے کہ بھائی بھائیوں سے لیتے ہوئے درہا یہ کبھی میں کیوں ہوں یا بہن تو آپ کو پتہ ہے کہ واقعی ضرورت مند ہے تو آپ اس کو ایڈی کہہ کے دے دیں آپ اس کو گفٹ کہہ کے دے دیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے ممکن ہے کہ وہ اس لیے نہیں لے رہا کہ شاید اس کی وجہ سے اس کی خاندان میں یا اس کی میلیوں میں کوئی مسئلہ پڑے لیکن آپ سمجھتے ہیں ایک سوال کا جواب نے لے دیا تھا اپنی گفتگو میں جو تنخواہیں زکاة کے پیسوں سے دی جاتی ہیں وہ تنخواہیں آملین کی ہیں مطلقا نہیں کہ ہر ایک کو تنخواہ اس میں لے دیں جو زکاة کو اکٹھا کرنے والے ہوتے ہیں بیت المال کے جو افراد ہوتے ہیں وہ چونکہ آملین ہیں انہوں نے اکٹھا کرنا ہے ان کی جو تنخواہیں بنتی ہیں تو وہ آپ زکاة کے پیسے دے سکتے ہیں وہ زکاة میں سے دے سکتے ہیں جو باہر رنٹ پہ جو چیزیں دے دیتی ہیں گھر بنا کر اگر رنٹ پہ دے دیا یہ سارے معاملات قسطوں پر ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں رنٹ پہ جو چیز ہو میں گاڑی رنٹ پہ ہے مکان رنٹ پہ ہے کچھ بھی ہے تو زاری بات ہے اس سے پیسہ آ رہا ہے تو چیز پر فی نفس سے ہی زکاة نہیں ہے نہ اس مکان پہ نہ گاڑی پر جو بیچی رنٹ پہ دی ہے جو اس سے آمد نہیں آ رہی ہے جو پیسہ اس سے آ رہا ہے وہ بھی اگر سیونگ میں ہے تو پھر اس پہ زکاة ہے اگر وہ خرچ ہو گیا تو نہیں تو اس کے اندر جو جو پیسہ سیو ہو رہا ہے محفوظ ہو رہا ہے اس پر زکاة ہوتی ہے چھیک خرچے کے پیسے وغیرے پر ویسے بھی زکاة چھیک چھیک کالر دیکھیں ہمارے ساتھ ان کو ہم شامل کرتے ہیں سلام علیکم والیکم السلام عبدالدکر میں آمد باپ کال ہے لہر تھی جی کہیے گا خمزہ مین کی ممہ اچھا جی اللہ خیر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ تو نماز اشاعت یہ ہم بارہ بجے کے بعد ادر کرے تو شاعت یہ قضاء حجت یہ اچھا جی ٹھیک چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم جواب دیتے ہیں نماز یہ اشاعت کا وقت تو ساری رات ہی ہے ٹھیک ہے نا فجر سے پہلے پہلے لیکن جان بوجھ کر آپ ہاف ٹائم سے زیادہ لیٹ نہ کریں ایک ہے کہ مثال کے دور پر کوئی مجبوری رہ گئی یا کوئی سو گیا آنکھ ہی نہیں کھلی تو وہ بارہ بہے کے بعد بھی پڑے گا تو ادا کی نیئے سے پڑے گا اور پوری سنتوں کے ساتھ بھی پڑے گا قضاء نہیں ہوتی رات پوری ہی ٹائم رہتا ہے لیکن آدھے سے پہلے پہلے پڑے گا جواب آپ نے دے دیئی ہے دیکھیں رمضان مبارد میں کوئی شخص سو جاتا ہے فور ایکزامبر کہتا ہے میں تین بجے اٹھ کے پڑھ لوں گا یہ بہتر ہے نہیں ایسے نہیں وہ اشاعت کی نماز پڑھ کے سو جائے فرض اور پھر اگر وہ چاہے رات کے آخری سمیں ایسا کوئی ایسا ہو جائے کہ اس کو نیند آئی وہ سو گیا ہاں اگر کوئی غیر مسلم کو زیادہ بات زکاة نہیں دی جا سکتی اور اقتداع میں جب دی گئی وہ تعلیف قلب کے لیے تھی اور اب یہ ساکت ہو گیا جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ مسجد کی تعمیر کے اندر تو یہی بات کہ بہتر ہے کہ آل ایمان کی پیسے کو لگائے جائے لیکن اگر کوئی غیر مسلم لگاتا ہے پیسہ تو وہ لگا سکتے ہیں اس میں حرج نہیں کیسے بہت سے سیکھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ملکر کمیونٹی میں رہتے ہیں وہ مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ وہ غیر مسلم ہیں حالانکہ کسی طرح اگر کوئی اور غیر مسلم ہے وہ کہتا ہے جی وورز کپ یعنی اس کے ذہن کے مطابق اس کا پیسہ تو پاک ہے تو اس پیسے کو وہ کہتا ہے جی میں مسجد میں لگاتا ہوں تو لگا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے کہ بہت سے بڑھوارہ سے تو پتا رہا ہے نہیں اس کو کس نہ بتا ہے غیر مسلم کے پیسے غیر مسلم کا سارے پیسے حرام تو نہیں ہوتا وہ حرام نپاک نہیں ہے کون کون تھا حرام ہوتا ہے آپ کسی غیر مسلم کے پیسے کو نپاک نہیں کہہ سکتا ممکن ہے اس نے وہی ریسورس سے یوز کیا ہو کمایا ہو جو اسلامی ریسورس ہیں اس نے کوئی نجاز ریسورس استعمال کی ہی نہیں پھر جائز ہو رہا پھر لگا سکتے ہیں میں پہلے کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں بہت سی چھوڑے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں بلکہ آپ باہر چلے جائیں تو وہ غیر مسلم ہیں نیوزی لینڈ میں مساجد بنائی جا رہی ہیں آپ ان کو بنا کریں گے کہ آپ مسلمان ہیں آپ نہ بنائیں وہ بنا رہے ہیں تو بنائیں گے نماز مسلمان نے بڑھنی ہے ایسے تو پھر آپ پوری دنیا کے اندر امریکہ میں بننے والی مذہب کو روک دیں کہ وہ غیر مسلم نہیں بنا سکتے مسلمان بنائیں گے تو پوری دنیا میں مساجد میں لوگ بنا رہے ہیں پاکستان کی بات کر لیں تو نہیں پاکستان میں بھی ایسی اچھا اس کا مطلب ہے امریکہ کی شریعت اور اور پاکستان کی اور دیکھیں وہاں بھی شرعہ اکرمی صاحب امریکہ پاکستان سے نہیں ملات رکھتے بات یہ ہے کہ کنڈکشن کی بات ہوتی ہے اسلام ہمیشہ کیس ٹو کیس چیزوں کو ویری نہیں کرتا اسلام اوورال بات کرتا ہے اور اوورال کے اندر آپ کسی بھی جگہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے اکرمی صاحب دیکھیں نا اب وہاں میں اب وہی کہلو یہ ہے میں تہلے لگاؤں نا میرے بات انہم کارا شریف میں یہ مسئلہ پہ جنہوں پڑا تھا سکھ ہوا رہتے ہیں انہوں نے پیسے دیئے مسلمان کمیونٹی کے ساتھ مل کر انہیں مزید بنائی اب وہ سارے سکھ پیسے ملارے تھے تو اب ہم کس طرح فتوہ دیں کہ یہ پیسے نہ ملائیں ہم تو ان چیزوں کو بغت چکے ہیں گئی معاملات ایسے ہوئے تو غیر مسلم پیسہ دے گا تو اس کا پیسے ملزی میں لگا سکتے ہیں اور کیس ٹو کیس ویری کرنا پوری ورلڈ کے اندر یہ حصول ہے کیس ٹو کیس چیزیں ویری کرنا پوری دنیا میں اب ایک امن کا معادہ ہوگا کوئی حربی نہیں ہے آپ امریکہ جاتے ہیں آپ کو کیا قتل کیا جاتا ہے وہاں سے لوگ ہی دراتے ہیں ان کو بھی امن دیا جاتا ہے اس کا مطلب پوری دنیا میں اب حرب کہاں جانگ ہو رہی ہے حربی کافر کا تصور اب یہاں نہیں ہے اس کنڈیشن کو سمجھیں نا اگر آپ کچھ کو صرف کہیں گے کہ مسلمان ہی مسجد بنائیں گے تو پھر تو پوری دنیا میں جو مساجد دوسرے ممالک میں بنائیں جا رہی ہیں وہ سارا پیسے لگائی غیر مسلم رہے ہیں اس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں چیزیں مہنگی ہو گئی انہوں نے برمزان میں سستی کر دی وہ جتنی سولیات سستی کر کے دے رہے ہیں وہ پیسہ جو چیز ایک بیس روپے کی ہے وہ دس روپے کی دے رہے ہیں اور مسلمان اسے افطاری کر رہے ہیں کہ آپ اسے کہیں گے کہ غیر مسلم کا ناپاک پیس ہے جو دوسرے ممالک میں چیزوں کو سستا کر دیا گیا دیس روپے والی چیز کو دس روپے کی کر دیا وہ جو دس روپے احمد لگا رہی ہیں وہ غیر مسلم لگا رہے ہیں لیکن مسلمان ان چیزوں سے افطاری بھی کر رہے ہیں تو اب کیا آپ کہیں گے کہ وہ جو غیر مسلم میں یہی عرض کرنا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کی وسط ہے یہاں اگر کوئی غیر مسلم بھی اگر کسی مزید کی تعمیر میں یا کار خیر میں حصہ لیتا ہے تو آپ اس کو نہیں روک سکتے آپ اس کے کار خیر کو حصہ میں شامل کریں بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں جن کا سلسلہ ناظرین جاری بھی ہے اور اگر تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے تو یہ حسن ہے اور اختلاف رکھنا یہ حسن ہے اور علماء میں تھوڑا بہت ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ جو بڑے پیمانے پر زکاة دینے کا احتمام کیا جاتا ہے بقاعدہ پھر لوگوں کو بلائے جاتا ہے وقت دیا جاتا ہے پھر وہاں کا جو معاول ہوتا ہے یقیناً آپ لوگوں نے دیکھ کر کھائے جو دلوں کو مجروح کیا جاتا ہے ایک بندے کو جو چیز دینی بھی ہے پھر اس کے احساسات کے ساتھ کھیلا جائے یہ سارے معاملات کس نویت ہیں اسلام نے چونکہ زکاة کی ادائیگی کے عداد میں سیلف ریسپیکٹ کو عزت نفس کو بھی ملہوزے خاتے رکھا ہے یہاں تک کہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے آپ کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے تو جہاں صرف بتانے سے بھی عزت نفس مجروح ہو جائے اور انسان اس بات کو سمجھے کہ شاید میری سیلف ریسپیکٹ کے اوپر جو ہے اور میری عزت نفس کے اوپر ایک بہت بڑی یہ بات ہے یہ ایک بہارہ کہ میں اس سے زکاة لے رہا ہوں تو اسلام نے کہا اگر وہ ضرورت مند ہے تو آپ دے دیں تو اس طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ لائنیں لگوا دیں پرچی دے دیں پھر نمبر دے دیں پھر ٹائم بتا دیں اور اس میں پچھلی مرتبہ کچھ لوگ جان بھاگ بھی ہو گئے راش کی وجہ سے اور کریمی صاحب روضہ بھی تھا اور کچھ اس کے باوجود بھی لوگوں میں کمی نہیں ہوتی لائنس بہت لمبی لمبی ہوتی وہ ہیں لیکن پھر بھی لیکن جو ہم بہتر تو یہ ہے کہ جہاں تک یہ کنڈیشن ہو جیسے ایک محلے میں یہ معاملہ ہے ہمارے ایک محلے میں یہ لوگ کرتے تھے تو ہم نے ان سے کہا اس کا ایک طریقہ کار ہم نے ایک لسٹ بنا لی لسٹ کے اندر ہمارے پار ڈیڑھ سو بندے آگے کہ یہ بندے سارے حق دار ہیں تو اس کے پیٹڈ بنانے کے بعد ان کے ایڈیس کے گھر میں پہنچا دیئے گئے ایزیلی ہوا اور ہر ایک تک زکاة پہنچ گئی اب اصل چیز تو زکاة پہنچانا ہے وہ پہنچ گئی اور حکدار تک پہنچی اب ان ڈیڑھ سو بندوں کو اگر ہم نمبر جاری کر دیتے وہ لین لگ جاتی یا تین سو بندوں کی لین لگوا لیتے تو مناسب ڈیڑھ سو کے ساتھ اور ڈیڑھ سو آ جاتا آ جاتا لین لگ جاتا تو یہ میرے کیا مناسب یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس انداز کو اپنائیں ان لوگوں تک اس میں ویریفکیشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی بھی انداز میں ایسے کر کے زکاة دے سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی کالر ہی کمہ ساتھ ان کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی کون بات کریں جی بات کریوں میں جی بتائیے کیا مسئلہ آپ نے زکاة کے بارے میں بچنی پوچھتے ہیں جی جی کیا اپنی ستیلے ماباب تو ہم زکاة دے سکتے ہیں اچھا جی اور دوسرا یہ ہے کہ جسی پر سونا ہے تو اس کو مزداد نہیں دے کسی پر سونا ساتھ تولے سے کم ہے تو کیا آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے دونوں سوال آگے اور دو جملوں میں اس کے جواب آپ دیجئے حقیقی ماباب کو تو زکاة نہیں دی جا سکی سوٹولے ماباب کو دی جا سکی ہے کیونکہ ان کے ساتھ وہ ریلیشن نہیں ہے اصول کا اور فروع کا دوسری بات یہ تھی کہ بعض اب آپ کہتے ہیں کہ مارے پاس سونا ہے وہ سارے ساتھ تولے سے کم ہے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ کیا صرف آپ کے پاس ساتھ تولے سونا ہے اگر اس کے پاس بلفرد چھے تولے پانچ تولے ساتھ تولے سونا ہے اس کے ساتھ اس کے پاس کچھ پیسے ہیں یا چاندی ہے تو اس صورت میں دونوں کو ملا کے زکاة دی جائے گی جیسے ایک عورت خاتون کے پاس چھے تولے سونا ہے اور گھر میں پچاس ہزار روپے سیونگ میں بھی رکھا ہوئے اب دونوں کو ملائیں تو چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے لہذا اب اس کو زکاة دینا پڑے گی اور اگر صرف اس کے پاس سات تولے یا چھے تولے سونا ہے اور کوئی پیسے سیونگ میں نہیں نا چاندی ہے ایسی صورت میں سونے کا نصاب پورا نہیں ہے لہذا اس کو زکاة نہیں دینا پڑے گی